اسلام علیکم ناظرین آپ سے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر تحریک لبائی پاکستان کا سامنا کرنے کے لیے حکومت نے بہت بڑی پریس کونفنسز کی ہیں اور بہت بڑے بڑے علانات کر دی ہیں اور اب حکومت واضح طور پر تحریک لبائی کے سامنے آگئی ہے اور حکومت نے کہا کہ اب ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی اب یہ جو دھرنا دینے والے ہیں یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں گے ایک جنگ چھڑ گئی ہے ایک طرف ایک نزیاتی جماعت ہے جو سیاسی جماعت بھی ہے جو مذہبی جماعت ہے جو تحریک لبائی کیا رسول اللہ کے نارے لگا رہی ہے سڑکوں پر موجود ہے مرید کیسے اس کا سفر جاری ہے اسلام آباد پنڈی کی طرف دوسری طرف حکومت نے واضح طور پر سٹانس لے لیا ہے کہ کچھ بھی کر لے تحریک لبائی اب اس دفعہ ان میں سے ایک بھی بندہ نہیں بچے گا شیخ رشید احمد جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پ پریس کانفرنس کی ہے یہ انتہائی اہم پریس کانفرنسز ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شیخ رشید احمد نے کہا کہ انہوں نے ڈائریک فائرنگ کیا تحریک لبائی میں پولیس کی اوپر اور جس سے تین پولیس والے شہید ہو گئے ہیں یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے تحریک لبائی پاکستان کو ہم عالمی دہشتگر تنظیم قرار دینے والے ہیں عالمی دہشتگر دینے کہنے والے ہیں جس طرح مختلف کالندن تنظیم پاکستان ایکraf میں ہیں ساڑ دین کے لیے آرٹیکل فائیو اور انٹی ٹرررزم ایکٹ پنجاب میں نافذ کرتے ہیں ساڑ دینوں کے لیے انٹی ٹرررزم ایکٹ یعنی دہشتگردی کا ایکٹ نافذ کر دیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں اگلے ساڑ دینوں کے لیے کراچی میں جیسے رینجرز کو اختیارات تھے ویسے ہی اختیارات راولپنڈی اور اسلام آباد اور پورے پنجاب میں ہوں گئے کراچی میں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا ایمکی ان کے خلاف اور مختلف جماعتوں کے خلاف اور رینجلز کو اختیارات دے دیئے تھے تو اس میں کوئی پوچھ گش نہیں ہوتی رینجلز کوئی بھی اپنا جو پاور ہیں ان کا استعمال کر سکتی ہے کسی کو بھی گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر لے جا سکتی ہے اور کسی کے خلاف بھی قانونی کاروائی کر سکتی ہے یہ بڑی خطرناک اور تشویشناک ایک پریس کانفرنس ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ساٹھ دنوں کے لیے مکمل طور پر رینجلز کو اختیارات ہیں پنجاب حکومت جب چاہے رینجلز کو استعمال کرے کسی بھی موب کے خلاف کسی بھی منٹیلٹی کے خلاف کسی بھی شخص کے خلاف ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تحریک لبائی کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے لیکن انہوں نے راستے نہیں کھولے ہم اپنی کمیٹمنٹ سے پھرے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہوں اب میں لچک نہیں دکھاؤں گا یہ شیخ رشید احمد نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے وزیر داخلہ ہیں لاو انڈ آرڈر منٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑی شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی پرامن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پرامن طریقے سے واپس گھروں کو چلے جائیں نہیں تو ہم ان سے آڑے ہاتھوں نمٹیں گے جہاں چاہے رینجلز کا استعمال ہو سکتا ہے پولیس پر ڈریکٹ فائرنگ کر کے انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے اب ہم ان کا سامنا کریں گے اور ریاست اب اپنی ریٹ منٹین کرے گی اب ان کے خلاف ہم سڑکوں پر انہیں لتھیڑیں گے بنیادی طور پر یہ کہا ہے فواد چودری انفارمیشن منسٹر نے اس حکمت کے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبائک ایک کالا دم ہے اور عسکریت پسند یعنی دہشت گن جماعت ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سیاست کا انہوں نے لبادہ اڑ رکھا ہے دوہزار پندرہ میں یہ جماعت بنی یہ چھٹا موقع ہے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور راستے بند کر دیتے ہیں اور ریاست کے مشینری کو روکتے ہیں ریاست کی سبر کی کوئی انتہا ہوتی ہے انہوں نے سبر کی انتہا کو کراس کر دیا ہے ریاست کی رٹ بھی ہوتی ہے اور انہوں نے ریاست کی رٹ کو پامال کیا ہے ہم نے الکائدہ کو شکست دی تھی اب الکائدہ کا کدھر الکائدہ اور کدھر تحریک لبائک پاکستان جس نے بائیس لاکھ ووٹ لے کر پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابری جس نے پروینچل اسمبلی کی کچھ سیٹس جیتی ہیں اس کا آپ کمپاریزن کر رہے ہیں الکائدہ کے ساتھ الکائدہ کے لوگوں نے اب آپ کو اب آپ نے گرفتار کر رکھا ہے ان کے اوپر پابندی لگا دیئے اور وہ بھی فیٹ اف کے کہنے پر کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ ریاست کو بلیک میل کرے اب یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں اگر تحریک لبائک والے بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو سفیر ہے فرانس کا اسے ملک سے باہر نکالیں اس نے ہمارے نبی کی خاکے بنائیں آپ کہہ رہے ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے ہماری آپ نے ان کے ساتھ معایدے کیے کہ ہم قرارداد پیش کریں گے آپ نے نہیں کیے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بلیک میلنگ کر رہے ہیں آپ نے ان کے لیڈر کو گرفتار کیا سادری زوی کو اور آپ کو واضح طور پر پتا ہے کہ اس پر لاہور آئی کورٹ کی کیا ججمنٹ ہے انہوں نے اسے غیر قانونی قرار دیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جناب یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور ان کے لیڈرشپ کی خواہش ہے کہ خون بہے یہ فواز جوہدری صاحب نے واضح طور پر کہا کہ تحریک لبائک کی لیڈرشپ بنیادی طور پر چاہ رہی ہے کہ اس کے کارکنان مرے شہید ہوں سڑکوں پر ان کا خون بہے اور ملک میں ایک کنار کی برپا ہو اور اس سے پہلے انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ تحریک لبائک کے مختلف اکاؤنٹس بھارت میں آپریٹ ہوتے ہیں بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں اور یہ سارا سٹانس لیا اس بار تین پولیس والوں کو انہوں نے مار گرایا ہے انہوں نے شہید کر دیا ہے اور یہ بھیرونی اجنڈا لگتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کی تصدیق کی تھی کہ تحریک لبائک کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو بنیادی طور پر بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں اور بھارت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو انہیں ہوا دے رہے ہیں اور جو ان سے دہشتگردی ان سے راستے بند کروارے ہیں پاکستان میں یہ ایک بڑی تشویشنا خبر ہے یہ بڑی ایک اہم خبر ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت ابریٹ قائم کرنے کے لیے اپنی فورس لے کر سرکوں پر آگئی ہے یہ تحریک لبائک کو کاؤنٹر کرے گی اور رینجر سے کاؤنٹر کرے گی اور یہ تحریک لبائک کے دوسری طرف کہ جو لوگ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے سر پر کفن باندھ رکھا ہے اور وہ اسلام آباد پنڈی کے طرف روان دوا ہیں میں خود پنڈی میں اسلام آباد میں موجود ہوں سڑکیں بلوک ہیں مختلف جگوں پر کنٹینرز ہیں اور پولیس کی بھاری نفری تائیونات ہے ایبرینجرز کو بھی زائرہ بلالیا گیا ہے حالات بے کابو ہیں مختلف جگوں کی سرویس بند ہے موبائل سرویس انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور اس دوران یہ سارا ماحول کریئیٹ کیے جا رہے ہیں یہ بڑی ایک تشویشناک اور خوفناک ایک روایت ہے جو پڑ رہی ہے اور بڑے خراب حالات ہیں رابلپنڈی اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر اس وقت ترناکے لگا دئیے گئے ہیں کوئی اندر نہیں جا سکتا وائر نہیں جا سکتا امرجنسی کائن اف سیچویشن ایک نافذ کر دی گئی ہے اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ تحریک لبائک کے ساتھ شیخ رشید احمد کے مذاکرات ناکام ہوئے آٹھ گھنٹی کی اراد گئے ان کی بات چیت ہوئی اور چیخ رشید احمد نے پتہ نے کیا بات چیت کی اور کہا کہ ہمارے معاملات تیہ پائیں پا جائیں گے خوشخبری ملے گی خوشخبری یہ ملی ہے کہ جناب ٹیروریزم ایکٹ یہاں پر نافذ کر دیا ہے آرٹیکل فائیو نافذ کر دیا گیا ہے اور پنجاب رینجز کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں وہ کسی بھی شخص کو انٹی ٹیروریزم ایکٹ کے نیچے گرفتار کر سکتی ہے پکڑ سکتی ہے اور یہ کس طرف اب معاملات جائیں گے راتحریکل ابائک میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک مذہبی روجان ہے ان کا اور اس ملک میں ہر شخص کو آزادی ہے وہ مذہبی روجان رکھے مذہبی پوائنٹ آف ویو رکھے اپنے مذہب کے لیے باہر نکلے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جماعت اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سڑکوں پر نکلے اور ریاست ان کے سامنے کھڑی ہو جائے اس کا کیا انجام ہوگا انجام جو بھی ہو چاہے فوجی مریں پلس والے مریں یا پھر تحریکل ابائک کے لوگ مریں یہ جو بھی انجام ہو یہ ریاست کے لیے نقصان دے ہوگا یہ سیاست کے لیے نقصان دے ہوگا اور یہ عام سیبل سوسائٹی کے لیے نقصان دے ہوگا سڑکیں بند ہیں لوگ یونیورسٹی نہیں آسکتے ہیں یونیورسٹی جا نہیں سکتے ہیں حسطال نہیں آسکتے ہیں کوئی بھی معاملات اپنے چلانے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے سرویس بند ہیں موبائل فون سرویس بند ہے اور یہ ساری صورتحال ہے اور اس کے دوران یہ ایسی ہنگامہ خیز بریس کانفرنسز یہ معاملات کس طرف جائیں گے اب اللہ ہی رہن کرے لیکن جو بھی آپ ڈیٹس ہوں گی ڈیٹیلز وہ آپ کے سامنے لمحہ بلمحہ ہم پیش کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گو اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ